اللہ فرنس ویلکم بیک دوستو آج ہم ایک نئے ہی ٹاپک پر چرچہ کریں گے دوستو آج ہم ڈرائی سیل یا ڈرائی بیٹری کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سٹکچر کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کریں گے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے بہی بارے میں جانکاری حاصل کریں گے یہی نہیں دوستو اس کے ورک کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس کا انونشن کیسے ہوا اس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کریں گے اور یہ کس پرکار ان کے ایک آنشک مٹریلز اپیوگ کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کریں گے تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں پرکار اس کے ہر اسٹرکچر کی جانکاری حاصل کریں گے پہلے کہ دوستو ہم ڈرائی سیل یا ڈرائی بیٹری کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اس سے پہلے ہم لیکلانسی سیل کے بارے ہم جانکاری حاصل کرتے ہیں جس کا انونسن لیکلانسی نے اٹھارہ سو اونسٹ میں کیا تھا اور اسی کے سیدھان پار ڈرائی سل یا ڈرائی بیٹری وارک کرتی ہے اسی پرکار ان کے نام کے ادھار پر اس کا نام لیکلانسی سیل رکھا گیا اور یاد ہم اس کے سٹرکچر کو دیکھیں تو اس کے سٹرکچر میں اس پرکار گلاس کا جار ہوتا ہے جس کے بھیتری بھاگ میں امونیوم کلوریڈ اور زنگ کلوریڈ کے مٹریلیرز ہوتے ہیں وہیں اس کے بیچ کے سلینڈر میں مینگنیسیم آکسائٹ اور کلاربن کا چھوڑا ہوتا ہے اور اوپر کاربن کا ایتھوڑ اور زنگ کے روڈ لگے ہوتے ہیں سٹرکچر اور بیس کے ادھار پر ڈرائی سل یا ڈرائی بیٹری کام کرتا ہے یاد ہم اس کے بھی سٹرکچر کو دیکھیں تو اس کے سٹرکچر میں باہری کبھر میں آرین کے یا میٹل کے کبھر ہوتے ہیں جو کوٹنگ کی جاتی ہے اور اس کے بھیتری بھاگ میں زنگ کے کھوکلے اور ہالو سلینڈرز ہوتے ہیں جو اینڈر کا کاریہ کرتا ہے اور اس کے بھیتری بھاگ میں امونیوم کلوریڈ اور مینگنیسیم آکسائٹ کے پیکٹیٹ جلی ویلین والے پیکٹیٹ لگے رہتے ہیں اسی پرکار اور اس کے بھیتری بھاگ کی ہم رچنا دیکھیں تو اس کے بھیتری بھاگ میں مینگنیشم اکسائٹ اور کاربان کے کالا چودہ کی روپ میں سٹکچر ہوتا ہے اور اس کے بھی بھیتری بھاگ میں ایک کاربان کا اینوڈ ہوتا ہے جو سلینڈر کے روپ میں رہتا ہے اور یہاں ایک پرکار اینوڈ کے روپ میں کرتا ہے جو گریفائٹ کا بنا ہوتا ہے اسی پرکار اس کے اوپرے سیرے پر پلاسٹک کی سیل بھی لگی ہوتی ہے جو اندر کے پدارت کو رشا ہونے سے بچاتی ہے اور اس کے اوپر میں میٹل کا کپ بھی لگا ہوتا ہے اور اس کے نچلے جسٹ ہے نچلے سیرے پر میٹل کے پلیٹ بھی لگے ہوتے ہیں جو کیتھوٹ کے رکھ میں کاریے کرتے ہیں اور جب سیل کاریے کرنے لگتا ہے تو زنگ دو الیکٹران تیار کر زنگ پلس آئین میں پریورتیت ہو جاتے ہیں اور امونیوم کلورائیڈ میں ویلے ہو جاتا ہے پرکار یدی ہم اس کو مالیکلر اسٹریکچر میں سمجھنے کی کوشش کرنے تو کافی مشکل ہوگی اس لیے ہم کیمیکل ریاکشن کے مادہ ہم سمجھیں گے جہاں پر دوستوں اس پرکار اسٹریکچر ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھیں تو دوستوں زنگ این اوٹ کا کاریے کرتا ہے جس میں زنگ دو الیکٹران تیار کے زنگ پلس آئین میں پریورتیت ہو جاتا ہے اور اس پرکریا کو اوکسیڈینشن کہا جاتا ہے دوسری پرکریا کی بات کرنے تو دوسری پرکریا میں ریڈیکشن ہوتا ہے جس میں مینگنیسوم، مینگنیسوم ڈائیکسائیڈ، مینگنیسوم ٹرائیکسائیڈ بن جاتا ہے اور زنگ پلس ٹو آئین ہو کر ایس ٹو اور امونیا ہوتا ہے جس میں دو الیکٹران تیار کے جاتے ہیں اور یہاں کیتھوڈ میں گمن کرتا ہے اس طرح آگے کے پروسس میں جب ڈرائی سیل پر دو پریپت جون دیا جاتا ہے تو دونوں پریپت پر الیکٹران کا پریوہان ہونے لگتا ہے اسی طرح آگے ڈرائی سیل وارک کرتی رہتی ہے جید ہم اس کے یوزیز کی بات کریں تو اس کے یوزیز کے بارے میں کون نہیں جانتا اس کا اپیوگ، ٹاچہ، ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو، کلکولیٹر، کھلونے اور ٹی وی کے ریموٹ میں آدھی میں پریوگ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور آنیا کئی اپیوگ بھی ہوتے ہیں اس پرکار فرینڈز ویڈیو میں بس اتنا ہی جلد ملیں گے آپ سے ایک نئے ٹاپک پر تب تک کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھ لیجئے اور دوستو ہاں ویڈیو کے سلگہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اپنی رائے دیکھ کر ویڈیو کو لائک اینڈ سیئر کرنا نہ بھولیں تینکی دوستو